ان سے ملیے یہ ہے مسٹر میجر جرنل ہنری ہیب باک یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ میں جنگلہ ازادی کو پچلا اور ہزاروں سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو شہید کیا توکوں سے اڑایا اور ان کی یاد میں جو سرویسز انہوں نے اپنے ملک کے لیے دی یہاں پہ ان کا مجسمہ نس پر لندن کی مشہور جگہ ٹریفلگر اسکوائر پہ جہاں لاکھوں لوگ روزانہ کی بیسنس پہ آتے ہیں ٹورسٹ وہ لوگ بھی پڑھیں گے تو ان کو بھی یاد رہے گا کہ ہاں مسٹر ڈیشوہ ہی پڑھیں گے تو مجسمی بنائے جاتے ہیں ملکوں میں تاکہ لوگوں کی سرویسز کو یاد رکھا جائے اور جو کہ یہاں کے لوگ جو جو دیکھتے ہوں گے پڑھتے بھی ہوں گے اس بارے میں اور حالکہ ہماری سائیڈ سے تو انہوں نے کولونائز کیا لوگوں کو اتنا مارا اور غلامability رکھا لیکن ان کے لیے تو اس کو سرویس نے تو یہ ہے مجسمے بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یاد رکھا جائے ان کی سرویسز کو دوسرا کچھ ہمارے بھی فنکار ہیں کلکار ہیں انہوں نے بھی مجسمہ بنانے کی کوشش کی علامہ اقبال کا جو کہ بننے بھی چاہیے قائد اعظم کا بننا چاہیے سر سید کا تاکہ لوگوں کو پتہ ہوگی ان کی services ان کی خدمات تو مجسمہ تو کیا بنانا تھا ان کے پیٹ سے ہی ہاتھ نکال دیا مطلب ایک نیا انسان اجات کر دیا مجسمہ میں تو دس رسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے قائد اعظم کا بھی نصب ہونا چاہیے ویسے تو ہم نے باقی ان کی ساری services کو بلا دیا ہے at least کچھ لوگ یاد کریں گے ان کو پتہ ہوگا ویسے تو بہت سارے لوگوں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا پاکستان کیلئے تو مجسمہ بننے چاہیے اسی طرح جیسے مستر ہنری ہیپکوک کا بناور